سب سے پہلے میں آج آ رہی جہ کی ہنگامی کال پر آپ سب لوگ قیامت پر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان فیڈل یونیٹ اف جنرلیس کے پریزنڈ شرادہ ظلفکار صاحب سیکنٹی جنرل ناصل زیلی صاحب نے موسن جمیل بے کی گرفتاری اور جناہ اور آن لائن کے دفاتر پر چھاپوں کے خلاف کل ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے میں اب سب دوستوں سے ترخواست کروں گا کہ آج تو یہ ہنگامی کال تھی آج کا یہ ریسپانس ضروری تھا اس لیے کل کے احتجاجی مظہرے میں بھی آپ برپور طریقے سے شکر کریں انشاءاللہ عزیز دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو بہت کیلئر ہے کہ ہم کبھی لیگل کورس کو اپوز نہیں کرتے نہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے مبرہ سمجھتے ہیں نہ سٹیٹ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جس کی لاتھی اس کی بہنس کے قانون پر عمل درامت کرے حکومت نے کس کو ایوار دیا کس کو نہیں دیا یہ اس کا کام تھا تفسرہ کرنے والوں نے اپنا کام کیا لیکن آج جو کچھ سٹیٹ سٹیٹ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے موشن بیگ کے ساتھ کیا گیا ماضی میں کسی ایڈیٹر کے ساتھ ایسے سلوک کی کوئی مثال نہیں ملتی ہم نے مارشل اللہ کے دوار دیکھے ہم نے فوجی اور سیول ڈیکٹیٹر مگتائے ان کے خلاف احتجاج کرتے رہے ان کے خلاف تین تین ماہ دھرنے دیتے رہے لیکن جس طرح موشن بیگ صاحب کے گھر چادر اور چاد دیواری کا تقدس پعمال کیا گیا جس طرح دیواریں پھلانکر ایک ایڈیٹر کے گھر میں داخل ہوئے اس طرح تو کبھی دہشت گرت کے گھر میں بھی یہ لوگ داخل نہیں ہوئے تھے اس لیے ہمارے یہ صرف راولپنڈی اسلامباد کے لیے نہیں پورے پاکستان کے صحافیوں کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ نیوز جنسی کا چیف ایڈیٹر ان چیف پاکستان کے قومی روز نامے کا ایڈیٹر ان چیف حکومت میں تنقید کرنے کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے تو عام رپورٹر عام سب ایڈیٹر کیسے محفوظ ہوگا اگر فاقیدار الحکومت میں بیعت کا تنقید کرنے والا ایڈیٹر ان چیف محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور شہروں میں رہنے والا جنلس کیسے محفوظ رہے گا اس لیے یہ صرف موسن بیگ کو نشانہ نہیں بنایا گیا موسن بیگ کو نشانہ بنا کر ہم سب کو یہ وارنگ دی گئی ہے کہ اگر آپ سے آپ نے زبان کھولی تو آپ کا حشر اس سے بھی برا ہوگا اس لیے عزیز دوستو آج پورا پاکستان کا جنلس موسن بیگ صاحب کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح یہاں میرے دوستوں نے پہلے وضاحت کر دی کہ ابھی حکومت کبھی پسٹل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے ہمارا مطالبہ ہے چیمچن سزا پاکستان سے کہ آپ اس کا نوٹس لے اور بنیادی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ کس وقت مراد سعید صاحب نے اپنی درخواست دی یہ ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ ایف آئی ایم این کی درخواست صبح نو بجے سب مٹ ہوئی اس بار کاروائی کا آغاز کیسے ہوا کیا پاکستان کا قانون جس کا سہارا لیا جا رہا ہے کیا سائبر کریم ایک جس کا سہارا لیا جا رہا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جبیل بیگ کے گھر پر چھپا نہیں مارا گیا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حکومت نے اف آئی اینے قانون ہاتھ میں نہیں لیا تھا تو جو سزا آپ چاہے ہم بھگنے کے لیے تیار ہے اس لیے چیف جسد صاحب جب مزیر اعظم پاکستان کے امام پر میڈیا پر یہ زمین تنگ کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پاکستان کی عدلیہ پر ہماری نظریں ہیں اس لیے فوری طور پر چیف جسد صاحب اس کا نوٹس لے ایک کمیشن منائے اور وہ کمیشن یہ فیصلہ کرے کہ جو چھپا موشن بیگ کے گھر مارا گیا جس طرح چادر چاندواری کا تکندس پامال کیا گیا دیوارے پھلانگی گئی اس کے بعد موشن بیگ اپنی سیلیم ڈیفینس میں کیا کر سکتا تھا مجھے پاکستان کا کوئی شہر یہ جواب دے دے کہ اگر کوئی شہر جس کے پاس برنٹ نہ ہو جو اپنی شناک نہ بتائے جو آپ کی دیوار بھلانگے آپ کا گیٹ بھلانگ کر آپ کے بیڈ روم میں گز جائے تو پھر آپ کیا کریں گے یہی موشن بیگ کے ساتھ ہوا اس لیے حکومت سے جو پہلے واقعہ ہوا جہاں سے یہ سسرا شروع ہوا اس کا ہمیں جواب دے بات کی تو جہاں پیش نہ کریں کہ گلی میں کیا ہوا روڈ میں کیا ہوا اور پھر یہ ایویڈنس سامنے ہے حکومت کے ایویڈنس کو لے لیں جو حکومت فوٹیج تمام ٹی وی چینل کو بھیج رہی ہے کیا اس میں موشن بیگ کے چہرے پر تشدد کا کنشان موجود ہے کیا اس فوٹیج میں جو حکومت نے تمام ٹی وی چینل کو بھیجی موشن بیگ کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے کیا ان کی ناکھ کی ہٹی ٹوٹی ہوئی ہے کیا اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے وہی فوٹیج جو ہے ہمارے انصاف کے لیے ہمارے لیے کافی ہے اسی فوٹیج کو بنیاد بنا کر پاکستان کی عدلیہ یہ فیصلہ کرے کہ موشن بیگ کو حراست میں لینے کے بعد جو تشدد کیا گیا اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمام تر منصوبہ حکومت کی پدنیجتی پر مبنی تھا اسی لیے ان کی گھر کی دیواریں پھلانگی گئی اور پھر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا اور پھر جو اس کے بعد واقعات کا ایک سلسل ہے اس کو بنیاد بنا کر ایک افسانہ بیان کیا جا رہا ہے اس لیے عزیز دوستو میں اب سب دوستو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کل پی ایف ایڈے کی ٹنٹی ون اور یہ بات ابھی میرے دوست جو بتا رہے ہیں کہ وہ فوٹیج جو وہاں کیمروں میں موجود تھی ان سے بچنے کے لیے وہ کیمرے بھی توڑ دیا گئے ہیں اس لیے جب تک انڈیپینڈنٹ کو کمیشن نہیں بانتا موشن بیک کو انصاف نہیں مل سکتا پاکستان کے صحافیوں کو انصاف نہیں مل سکتا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹرز خود اس واقعہ کا نوٹس لے کیونکہ ملک کا چیف ایگزیکٹرز جب اٹھ کر بیٹھ کر یہ آج لہور میں موجود تھا لہور میں درخواست دی گئی لہور کے نام پر ریفیہ کو یہاں بھجوایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سازش کے تانے بانے صرف مراد سعید تک نہیں ہے صرف آفائیہ تک نہیں ہے مزیر اعظم ہاؤس تک جاتے ہیں اس لیے میری چیف جسٹرزہ پاکستان سے اپیل ہوگی کہ اس واقعے کا سو موٹو نوٹس لے اور پاکستان کے شعافیوں اور میڈیا کو انصاف بجائے اور آپ سب سے میری نرخواست ہے اور ابھی ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے جو دوست لائف دیکھ رہے ہیں موشن بیک کو تو آپ گرفتار کر چکے ان کے وکیل عدانت میں یہ بتا چکے کہ ان کا بیٹا لا پتا ہے پتا دی افر یہ لے کر گئی ہے پولیس لے کر گئی ہے اور ابھی ایک مردمہ پھر موشن بیک صاحب کے گھر پہ چھابا مارا جا رہا ہے شیم شیم جو اس لیے میں پاکستان بار کے شعافیوں سے یہ اعتماد کروں گا کہ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں پی ایف جے کی کال پک اللہ احتیاج کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھ کر حکمت عاملی بنائیں گے ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو فیس کیا حکومتوں کو فیس کیا انشاءاللہ تعالی اس حکومت کے ایسے حد کرنے زندہ ہے صحافی یہ لوں میں رہ کر یہ بوکھے رہ کر اس ملک کی خاطر جمہور کی خاطر زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے ہر دور میں دیکھو زندہ ہے ہر دور میں دیکھو زندہ ہے ہر جبر کے آگے زندہ ہے ہر جبر کے آگے زندہ ہے ایوب نے دیکھا زندہ ہے شرفوں نے دیکھا زندہ ہے کانے نے دیکھا زندہ ہے اب تم بھی دیکھو زندہ ہے زرہ پیار سے بولو زندہ ہے زرہ دھیرے بولو زندہ ہے زرہ دھیرے بولو للگارت کے بولو زندہ ہے زندہ صحافی زندہ ہے جلوں میں جا کے زندہ ہے کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے اس ملک کی خاطر زندہ ہے آئین کی خاطر زندہ ہے زندہ صحافی زندہ ہے